بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اپنے بسم اللہ الرحیم 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 دینا ہے وہ آپ اپنے پچھلے دس سال کی جو پیپرز ہیں ان کو اٹھا کے ان کی انیلیسز کریں گے کی کون سی قیسٹن زیادہ تباتر کے ساتھ آتے ہیں کن موضوعات پہ زیادہ سوال آتے ہیں اور ان پہ پھر آپ ایک سے زیادہ اوریجنل سورسز پڑھیں گے جو مارکٹ میں آپ کو ریڈی میٹ سٹاف ملتا ہے اس پہ ریلائے نہ کریں اوریجنل بکس پڑھیں اوریجنل پرسپیکٹیوز اور ویو پوائنٹس اپنے ڈیولپ کریں یہ تب ہوگا کہ جب آپ چیزوں کو صرف رٹائیں گے نہیں بلکہ ان کو کرٹیکلی سٹڈی کریں گے انیلائز کریں گے ریفلیک کریں گے اس پہ پر ڈسکس کریں گے پھر ان کو لکھیں گے تو اس طرح سے ان کے اوپر پھر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگر آپ کی گروپ ڈسکشنز ہو تو اس سے بہتر ہو جاتی ہیں آپ کی انیلیٹیکل سکلز انسائٹس آپ کی ڈیولپ کریں گے کمپریہنشن کو اپنے امپور کریں گے پھر جو رائٹنگ سٹائل ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے آپ کے سی ایس ایس اور پی ایم ایس باقی سارے کمپیٹیٹیوز ہیں آپ کے سیر پر نہیں ہے کہ جب آپ کی نالیج بہت ڈیپ ہونی چاہیے اور واسٹ ہونی چاہیے اصل چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ اس نالیج کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس کو آپ کیسے ادھر کنوے کرتے ہیں یا نیشنر کو یا ایکزیمنر کو یہ کرنے کے بعد پھر آپ کو ان پرٹیکلر ٹاپکس پہ قیسچنز بنا کے اور ان کے انسر خود بنانے چاہیے اس طرح سے آپ اپنے طور پہ کرٹیکل رائٹنگ ان انیلیٹیکل سکلز آپ کی ڈیولپ ہو جائیں گے اور آخر میں یہ کہ ان کے چوٹی چوٹی بریف سے بلٹ پوائنٹس بنایا آپ نے ساتھ اور وہ آپ کو جب اگزیمن کی نائٹ ہوگی تو کام آئیں گے اس لیے کہ اس رات پر اتنا اندازہ سٹریس ہوتا ہے کام اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ سب کچھ نہیں پڑ سکتے تو آپ نے اس پرکل رہے ہیں اس پرکل رہیڈنگ کے بعد پھر آپ کی جائیں گے اگر آپ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بروسا کریں اس کے بعد پھر آپ کہیں گے یہ اس کے بغیر آپ جا کے اگزام میں کہیں گے کہ یہ غلط ہے ایسے کے لئے آپ خود محنت کریں اسسائی منی والد مومن من اللہ میں اکثر کہتا ہوں اور یہ کہ جی لیسل انسان ان لما ساہ تو جتنی آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی آپ کو ضرور پر لگے سر جو سی ایس ایس پی ایم ایس ایس پائرنس ہیں ان کے لئے آپ کونسے بوک ریکیمنٹ کریں گے جو ان کو فائدہ دیں گے سی ایس ایس پی ایم ایس کی بوکس تو ہم آزریڈی پاسیس کمیشن کی ویب سائٹ پہ جو سیلیبس ہوتے ہیں اس میں آیویلیبل ہوتے ہیں آپ کو لمبی لسٹ دی ہے وہ ضائع آپشنل سبجک کے اعتبار سے بھی ہیں اور کمپلسری سبجک کے حالے سے بھی ہیں ایک ایک دو چار بوکس تو میں بتا دوں گا فر اسٹارٹر کہ اگر کوئی اس کو شنو کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس مایار کی کتابیں پڑھنی ہیں جو ریڈی میٹ ٹائپ سٹپ ہیں ان کو نہ پڑھیں اگر آپ پاکستان کی معیشت پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اکبرزیری کی کتاب ہے ایشوز ان پاکستان ایکانومی اس کو پڑھ لیں یا اگر آپ پاکستان کی گووننس اور انسٹیٹوشنل فریم ورک اور ریفارمز پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ڈاکٹر شرط سٹسین سب کی کتاب ہے گووننگ دی ان گووننگ بل اس کو پڑھ لیں اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے معاشی اور ریفارمز اور ٹریڈ اور انویسمنٹ اس ریجیم کو سمجھنا ہے اس کے لئے آپ اور یہ آتے ہیں کرنٹ ایفیر میں بھی آتے ہیں ادر وائز بھی امپورٹن سبجکس ہیں ڈاکٹر وقع کی کتاب ہے پاکستان زیجنڈہ فریقنامی فریم یہ پڑھ لیں پاکستان کے اورال پولیٹیکل ایکانومی کو پڑھنا ہے ہیسٹری کو پڑھنا ہے تو آئیشہ جلال کی سٹرگل پاکستان پڑھ لیں اور بھی بہت سارے کتاب ہیں جنا پر کتاب ہے جنا پاکستان سٹینلی گولپٹ کی بریلینٹ بک ہے اسی طریقے سے اور بہت سارے بکس ہیں جو سپیسیفک بکس ہیں ریسپیکٹیو ڈسپلنس کے یا سبجکس کے وہ تو ظاہر ہے پھر بہت زیادہ ہیں وہ تو ڈیسائٹ کرنا ہوگا کہ جو بھی بندہ جو سبجک لے تو اس سے مطالق کتابیں موجود ہیں ویسے آخری ایک کتاب آپ کو ریکمنڈ کروں سارے جو سننے والے ہیں طلبہ اور فیوچر ایسپائرنس اصل میں سی ایس ایس پی ایم ایس ایکزیم میں آپ کی جو ریٹن کمیونکیشن سکلز ہیں یہ بہت ضروری ہیں اس کے لیے آپ کو ہم نے جو ایک بک ریکمنڈ کی ہے پی ایسی نے وہ ہے یہ نیٹل براؤن ہینڈ بک ہے تقریباً ایک ہزار پلس اس کے پیجز ہیں اور اس کے میں نے وہ بنائی ہے پریزنٹیشن تقریباً کوئی سکسٹی فور سکسٹی فائف سلائٹس کی ہے بہترین ہے کہ اس کا ہم نے کچھ کیا کہ سام اپ کریں اور ایبرائیس فارم میں سارے کنٹینٹس آ جائیں جو ٹیکنیکس ہیں گرامیٹیکل ریٹوریکل ٹیکنیکس ہیں وہ ہم آپ کو ہم نے بتائیں وہ ضرور پڑھ لیں اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی لکھنا کیسے ہے آئیڈیاس کیسے آپ فارما کرتے ہیں فریم یا آؤٹلائن کیسے بناتے ہیں اور پھر اس کو تیغلپ کیسے کرتے ہیں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں تو ان سب کو میں سجیسٹ کے سارے پارٹسپنٹس کو پڑھ لیں سارے جو فیوچر اسپائرنٹس ہیں سی ایس ایس پی ایس کے وہ بھی پڑھ لیں اس کے بغیر بہت مشکل ہے جاتا ہے سر زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس کرنے کیلئے انگلیس ضروری ہے اگر کوئی بندہ سائنس سبجٹ پڑھ کے آئے تو کیا وہ آفیر ہو سکتا ہے سی ایس ایس کے لئے کیوں نہیں ہو سکتا سائنس کی جو طالب علم ہے ان میں سی بہت سارے کر لیتے ہیں یہ میڈیکل سائنس جو ہے انجینئرنگ جو ہے یہ سائنس کے سبجٹس ہیں آپ کو سی ایس ایس کی کینڈریٹس کی لیسٹ آپ دیکھ لیں آپ کو بہت سارے اس میں ڈاکٹرز اور انجینئرٹس ملیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی انگلیس اوپر یہ نہیں یہ اس پر نہیں ہے بہت سارے کیسے میں انگلیس والے فیال ہوئے ہیں اور ایک ڈاکٹر پاس ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کی ہے تو بالکل اگر آپ نے ایمیسی کی بھی کی ہے یا تو ایمیس آگیا یا بی ایس تو اس کے بیسی پی آپ کر سکتے ہیں پروائیڈٹ کے آپ کی وہ جو ریکوزیٹس چیزیں آپ کی ہوئے ہیں آپ کی کمپریہنشن ٹھیک ہے آپ کی کمیونکیشن سکیلز ایفیکٹیب ہیں آپ بیلنس پرسنیٹی ہیں آپ کا لوجیکل سٹائل ہے یہ بہت ساری اور چیزیں ہیں جب ان کی تفصیلات میں جائیں گے تو اس میں ٹائم زیادہ لگے گا لیکن آپ کے سوال کا سیدھے جواب یہ ہے کہ بلکل کر سکتے ہیں سر آخر میں سٹوڈنٹ ویور ہماری ویورز کو اگر کوئی پیغام دینا چاہے میرا خیال میں زندگی میں سب سے احساس کا ہے کہ پیغام دینا چیزیں پر اس پر آمد کرنا تو اگر زندگی کے سیکے ہوئے سبق کے اعتبار سے بات ہو تو جو میں نے ایک سبق سیکے ہو یہ ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو بھلے آپ کو امیجیٹلی کوئی شعباز نہ دے لیکن وقت آتا ہے جب آپ کو کوئی شعباز دے نہ دے لیکن آپ کو خود اندر سے ایک زبردست تمانیت ملتی ہے کہ وہ جو مہنے مہنے کی تھی وہ آج کام آ گیا اور زندگی میں بھی سماج اور ریاست میں بھی لوگ آپ کو اپریشیئٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی محنت رائے گا نہیں جاتی اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اس سے پہلے کہ آپ وقت کو ضائع کریں اور بعد میں پچھتائیں اس وقت کو انویسٹ کریں اس میں انویسٹ کریں اپنی صلاحیت میں یہ وقت ہے فارمیٹو فیض اس میں اگر آپ چاہیں تو آپ کا فیوچر بن جاتا ہے اگر آپ اس کو ضائع کریں گے تو اور اب تو علم بہت آسان ہو گیا ان آسانیوں کے بوجود بھی اگر بندہ علم سے محروم رہے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر نہ کر سکے اور فیوچر کے لیے اپنی کوئی مستقبل اور کوئی راستے متعین نہ کرتے تو اس کی بڑی بدکسمتی ہوگی تو میں یہ کہوں گا کہ محنت کریں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں یہ نہیں کہ دو دن محنت کی اور تیسے دن پھر دوبارہ تو یہ نہیں اور یہ ہمارے جو نئی نسل ہے اس کا ایک بڑا مسئلہ ہے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو ملینئلز ہیں ان کو علم کے دروازے تو بہت آگئے ان کے ہاتھ میں یہ موبائل ہو گیا یہ لیپ ٹاپ ہو گیا سب کچھ آگیا لیکن اب اس سے استفادہ کون لگرے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ضرور ہے کہ وہ بہت ہی اشیاری سے اور ذمہ داری سے ان چیزوں کا استعمال کریں نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے شکریہ بہت شکریہ تیکیم اتزاک اللہ